بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کا نام ہے جی ہاں پلکل آپ کو سبزیاں نسال آ رہی ہوگی ہمارے پاس ویچی ٹی بل رائز تو فرنس ویچی ٹی بل رائز بنانے کے لیے ہمارے پاس جو چیزیں چاہیے وہ ہیں سبزیاں کچھ کاجر لے لی ہے ہم نے دو عدد شملا مرچ ہم نے لے لی ہے دو عدد پڑے سائز کی ہری پیاز ہم نے لی ہے چار عدد کاجر کو ہم نے اس طرح سے کیوبز میں کٹ لیا ہے دیکھ سکتے ہوں گیا آپ ڈیو میں شملا مرچ کو بھی ہم نے بلکل اس طرح سے کٹ لیا ہے چاولوں کو ہم نے آدھا گھنٹے پہلے بھگو لیا تھا اور اب ہم چلیں گے چاول کو اُبالنے تو فرنس آپ دیکھ رہے ہوگے چاول کو اُبالنے کے لیے میں نے پتیلے میں پانی چڑھا دیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ایک عدد تیز پتہ دارچینی کی کشٹوکڑے ایک سے دو عدد سرکہ وینگر ایک سے دو چمچ تیل ڈالیں گے کھوکنگ وائل دو سے تین چمچ تھاکہ ہمارے چاولوں میں چمک آجیں چاول کے پانی کو ہم اچھی طرح سے پکنے دیں گے اُبال آنے دیں گے اس کے اندر اس کے بعد ہم چاول کو ڈالیں گے اس میں جی تو دوستو آپ سب دیکھ سکتے ہوں گے ہمارے چاول میں اُبال آ چکا ہے چاول کا رنگ بھی تبدیل ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گی چاولوں کو چاولوں کے پانے میں سے بہو ہوں بہت ہی مزیدار سے خوشبہ آ رہی ہے موسیقا 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 گاجر شملہ مرچ اور ہری پیاس ایک ساٹھ ڈال دیں گے اچھی طرح سے بھون لیں گے ان کو آلو کو اور گاجر کو ہلکا سا ہم گل جانے دیں گے ڈھکن بند کر دیں گے 5 منٹ تک اس کو ہم ڈھم پے رکھیں گے صرف 5 منٹ تک اس کے بعد پھر ہم چاول ڈالیں گے اس کے اندر سبزیاں ہماری ہو چکی ہیں آلو ہمارے اچھی طرح پر گل چکی ہیں اب اس کے اندر میں اپنے چاول رائٹ کروں گی آئیس سے آئیس سے ڈالیں گے تاکہ ہمارے چاول ڈھوڈ اور بلکل آہستے سے ہم سوفٹ ہینسز کو ہلاتے جائیں گے جیتو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں میرے یہاں پر چاول بلکل ریڈی ہیں اور بہت ہی مزیدار نظر آ رہے ہیں یہ شائنی شائنی سے اب میں انہیں سرف کروں گی جیتو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے مزیدار سے یمی یمی سے سبزیوں کے چاول سبزیوں کے فلاو بھی کہہ سکتے ہیں ریڈی ہو چکے ہیں ہمارے ڈش میں اسے میں نے سرف کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے چکن ٹک کا بنا کر رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چکے ہیں چکن ٹک کا کی ریسپی شیئر کروں گی آپ اس رائز کو چکن ٹک کا کی ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ہر ادھانیاں اور مرچوں کی چٹنی بنائیں اور بہت مزید سے لطف اندوس ہے کچھ بھی کھائیں اپنے گھر والوں کو بھی کھلائیں اپنے گھر مہمانوں کو بلا کے ان کو بھی کھلائیں اور کوب انجوائے کریں میری اس ریسپی کو تو گائز میری ریسپی کو شیئر کرنا لائک کرنا ویڈیو کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا خود بھی سبسکرائب کریں اور اپنے گھر والوں سے بھی سبسکرائب کرویں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی میں امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی تب تک کیلئے میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں زہرا کے کچھیں اللہ حافظ دوستوں موسیقی 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 موسیقی